بجٹ کا تخبینہ اٹھارہ سو یا دو ہزار ارب تک پہنچ جائے گا لیکن بڑھنے کی بجائے پچھلے سال کے نو سو ارب کے بجٹ کو بھی کٹوتی کے بعد پانچ سو ارب کر دیا گیا تو بیس سو اکیس بائیس میں ہمیں پانچ سو ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ورسے میں ملا جو اس کا پچاس فیصد ہے جو آج سے چار سال پہلے ہم چھوڑ کر گئے تھے جبکہ پاکستان کی عوام کی ترقیاتی ضروریات میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے لیکن ہمارا بجٹ نصف ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور علمیہ بھی ہے لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے کہ اگلے سال کی جو ترقیاتی بجٹ کی حکمت عملی ہے اسے پروڈنٹ رکھا جائے اسے بہت ہی ملک مفاد میں رکھا جائے اور تقریباً نوے فیصد ہماری الوکیشن جاری منصوبوں پر ہوگی جو آن کوئنگ منصوبے ہیں تاکہ انہیں مکمل کر کے ہم پی ایس ڈی پی کو صاف کریں میں صاف کرنے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پچھلے چار سالوں میں چوتالیس فیصد کے قریب صبائی نویت کے منصوبے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں شامل کیے گئے اس کے نتیجے میں وہ شعبے کے جہاں وفاقی حکومت کو سرمایہ کاری کرنی چاہیے اس کے لیے صرف پچھپن فیصد بجٹ کا حصہ اویلیبل تھا یا دستیاب تھا اور یہ جو سیاسی بنیادوں پر صبائی نویت کی سکیمیں شامل کی گئیں انہوں نے وفاقی حکومت کی اپنے شعبوں کے اندر صلاحیت کو بری طرح متاثر کیا اس سے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی متاثر ہوئی جو تمام انفرسٹرکچر کے منصوبے ہیں وہ التوا اور کاؤسٹ اوورن کا شکار ہو رہے ہیں اسی طرح پورٹ اینڈ شپنگ بری طرح متاثر ہوئی جس کی ایک مثال گوادر بندر کا ہے کہ جہاں چار سال سے ڈریجنگ کے لیے پیسے مانگے جاتے رہے لیکن جو رقم درکار تھی وہ نہیں دی گئی جس کے نتیجے میں گوادر پورٹ میں سیلٹنگ کے نتیجے میں گہرائی صرف گیارہ میٹر رہ گئی ہے اور اب وہاں پہ کوئی شپ لنگر انداز نہیں ہو سکتا درمیانے درجے کے لانچ نمہ جہاز ہی وہاں پر آتے ہیں اسی طرح کئی دیگر شعبوں کے اندر جو بہت قلیدی انویسٹمنٹس تھی وہ نہیں کی جا سکیں گوادر کے اندر عوام کو جو بجلی اور پانی کے سکیموں کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کیا جانا تھا اس کے لیے فانڈز دستیاب نہیں تھے چونکہ چوتالیس فیصد ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ سیاسی طور پہ تقسیم کیا جا رہا تھا گلیاں نالیاں بنانے کے لیے تو یہ وہ مشکلات ہیں جن کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بجٹ میں جو اس طرح کے منصوبے اب شروع ہو چکے ہیں اگر ہم انہیں ختم کر دیں ترق کر دیں تو اربوں روپیہ جو ان کے اندر ڈالا جا چکے وہ سب زائے جائے گا تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو جلد جلد ختم کر کے سپیس پیدا کی جائے تاکہ وفاقی حکومت اپنے وسائل سے وہ کام کر سکے جو اس کی ترجیح ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اگلے سال کے لیے جو ترجیحات متعین کی ہیں وزیراعظم شباز شریف صاحب کا جو ویجن ہے اس کی روشنی میں ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ترقی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جن میں کے وارٹر ریسورسز ہیں انہیں پروٹیکٹ کریں اس کے لیے جو انویسمنٹ ہے اسے پروٹیکٹ کریں دیامیر بھاشا ڈیم ہماری حکومت شروع کر کے گئی تھی اس کے لیے ہم نے تقریباً ایک سو بیس ارب روپے سے زیادہ بجٹ سے پیسہ خرچ کیا اور زمین کی خریداری مکمل کی اور اب یہ منصوبہ جس پر تعمیر ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلد جلد مکمل کیا جائے تاکہ پاکستان کو ایک وارٹر ریزروائر ملے اسی طرح دیگر جو آبی وسائل ہیں ان کے لیے بھی ہم ایلوکیشنز کو پروٹیکٹ کریں گے دوسری ہماری ترجیح ہے آلہ تعلیم اور نوجوانوں کے لیے ہم ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی آلوکیشنز کو نہ صرف پروٹیکٹ کریں گے بلکہ ان مشکل حالات کے اندر اس میں آپ دیکھیں گے کہ اضافہ بھی کیا جائے گا تیسری ہماری ترجیح فیزیکل انفرسٹرکچر جو وفاقی حکومت کے ڈومین میں آتا ہے جس میں روڈز ہیں ریلز ہیں پورٹ انڈ شپنگ ہے ان شعبوں کے لیے ہم نے خاطر خواہ جو ڈیمانڈز آئیں تھیں ان کو کوشش کی ہے کہ وسائل کی کامیابی کے باوجود جو اہم ترین کرٹیکل انویسمنٹس ہیں ان کو انشور کیا جائے تاکہ ہم اپنے فیزیکل انفرسٹرکچر کو نقصان سے بھی بچائیں اور اس کو اپگریڈ بھی کر سکیں چوتھی جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے ٹکنالوجی کا ایریا ہے انفرمیشن ٹکنالوجی ہے اور سائنس ان ٹکنالوجی ہے ان شعبوں کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے اور ہم خاص طور پر اس دفعہ ایک انویشن فانڈ کے حوالے سے منصوبہ شروع کر رہے ہیں جس میں خطیر رقم رکھی جائے گی اسی طرح ای گورنمنٹ کے لیے ایک فانڈ قائم کیا جائے گا جس سے حکومت کی ڈیجیٹائزیشن کا عمل آگے بڑھ سکے گا اسی طرح جو جدید چیلنجز ہیں خاص طور پر سائبر سیکیورٹی کا اور خاص طور پر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جدید ہمارے فیلز امرج کر رہی ہیں ان میں نوجوانوں کی تربیت اور ان کے سکلز اور سرٹیفیکیٹس دینے کے لیے پروگرام جن سے کہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں ان کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے فائنلی نوجوان اور بلوچستان نوجوانوں کے لیے اس بجٹ میں ترقیاتی بجٹ میں ہم نے کئی سکیمیں شامل کی ہیں ہائر ایجوکیشن کے علاوہ جو پرائم منسٹر کی تجویز ہے یا ان کی ویجن ہے کہ ہم دوبارہ میرٹ بیسٹ لیپ ٹاپس کو شروع کریں اور اس کے ساتھ ہی حکومت میرٹ کے اوپر تو نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے گی لیکن ہم ایک ایسی سکیم بھی لا رہے ہیں جس کے ذریعے ہر طالب علم آسان قسطوں پر جسے حکومت سبسیڈائز کرے گی وہ لیپ ٹاپ خرید سکے گا تاکہ یونیورسٹی میں جو سٹوڈن میرٹ لیپ ٹاپ سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کو آسان قسطوں کے اوپر لیپ ٹاپ ملے چونکہ ہماری خواہش ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہائر ایجوکیشن کے اندر نوجوانوں کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے چونکہ یہ ان کی بنیادی ضرورت ہے ہائر ایجوکیشن کی اسی طرح نوجوانوں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے ہم نے دھائی سو وکیشنل ٹریننگ انسٹیچوٹس ملک کے اندر قائم کرنے کے لیے سوبوں کے ساتھ پارٹنرشپ میں وسائل رکھے ہیں تاکہ جو فنی تربیت ہے اور وکیشنل ٹریننگ ہے اس کا جال پورے ملک کے اندر پھیلا کر ہم بے روزگاری کے خلاف وار کر سکیں اسی طرح دھائی سو منی سپورٹس ٹیڈیم بھی سبائی حکومتوں کے اشتراک کے ساتھ مل کر وفا کی حکومت قائم کرے گی تاکہ نوجوانوں کو صحت مند آلٹرنیٹیز ہم دے سکیں اور اسی طرح جو سی پیک کے ہمارے منصوبے ہیں ان کو بھی ہم نے فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے الوکیشنز کو بڑھایا ہے پروٹیکٹ کیا ہے اور خاص طور پہ بھی پرائم منسٹر بھی تشریف لے گئے تھے اس سے پہلے میں بھی گیا تھا گوادر کے اندر وہاں کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں بالخصوص جو گوادر پرانا شہر ہے اور ان کی بجلی اور پانی کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی ہم نے الوکیشنز رکھی ہیں اور اسی سے متعلقہ چیز جو آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ترقیاتی بجٹ کا خاص طور پہ جو فوکس ہے وہ بلوچستان ہے اور ہمارے سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈ جو اس سال استعمال ہوگا اس کا حصہ بلوچستان کو تمام صوبوں سے زیادہ دیا جا رہا ہے تاکہ بلوچستان میں جو جاری منصوبیں ہیں انہیں جلد از جلد مکمل کیا جائے اور نئے منصوبوں کے ذریعے بھی جو بلوچستان کی پسماندگی ہے اس کو ہم اس پہ قابو پا سکیں اور جو مرج دیریہ ہے فاتح کے ان کے لیے بھی ہم نے پچاس ارب روپیہ رکھا ہے تاکہ جو ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ ہم سابق فاتح کے علاقوں میں ترقی کے لیے جو ہم نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے وہ کر سکیں اسی طرح گلگر بلوچستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی جو ان کی الوکیشنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا ہے جو اگلے سال کے لیے اینوال پلان میں گروتھ ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ اس وقت فائیو پرسنٹ رکھا گیا ہے جبکہ یہ پچھلی دفعہ فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تھا آپ کو یہ بات میں ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روان مالی سال ہے اس میں جو ابھی عداد و شمار آئے ہیں اس کے گروتھ کے ان کا ٹارگٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے چونکہ جو پچھلے سال کے ٹارگٹ جب رکھے گئے تھے تو وہ پرانی بیس کے اوپر رکھے گئے تھے چھ مہینے بعد حکومت نے معیشت کو ری بیس کیا اس کا حجم بڑھا دیا اور اس سے جو گروتھ ٹارگٹس ہیں وہ زیادہ جیک اپ ہو گئے لہٰذا جو ٹارگٹس تھے وہ پرانی بیس کے اوپر تھے اور جو اب ائر اینڈ پہ فگرز آئی ہیں یہ نیو بیس کے اوپر ہیں تو اس لیے یہ آپ کے پیشے نظر رہنا چاہیے کہ کوئی اگر یہ کل کو دعویٰ کرے کہ دیکھو ہم نے تو ٹارگٹس سے بہت زیادہ ترقی کی تھی اس سال یہ ایپلز این اورنجز کا موازنہ ہوگا چونکہ جو پچھلا ٹارگٹ تھا وہ پرانی بیس کے اوپر تھا لیکن جو اب نمبرز نکلے ہیں یہ نئی بیس کے اوپر نکلے ہیں پچھلا ٹارگٹس سے بہت زیادہ